اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آسیف راجوسیٹ کے ہاتھوں پرچم کو لہرہ گیا اس وقت کا سرطہ دات میں لوگ جمع تھے مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئے جشنیہوں میں آزادی سرکاری طور پر بھی منائی گئے بیلغام سے لمایدان میں جلاوز کو عمل میں لائے گیا پرچم رسائی کے رسم وزیر ریاست ستی جارکیوڑی کے ہاتھوں انجام دی گئی پولیس کمیشنر اور تمام پولیس محکمہ کے آلاف سران بھی اس وقت موجود تھے بھاجپا حکومت میں نئی ایڈیوکیشن پولیسی چلائی گئی تھی جس میں کہیں ساری تبدیلیاں لائی گئی تھی خاص کر اگر تعلیمی میدان میں کہا جائے تو ٹیپو سلطان کے سبق کو بھی ہٹایا گیا تھا اور ساور کر کے پارٹ کو شامل کیا گیا تھا اس طرح کی کئی تبدیلیوں کو بھاجپسنگ کی جانب سے انجام دیا گیا تھا لہٰذا اب اسے ہٹایا جائے گا اور پہلے جس طرح تعلیمی پولیسی تھی اسی کو برقرار رکھا جائے گا ایسا وزیر آلہ صدرہ مہیا نے بتایا آج وزیر ریاست ستی جرکلوں نے کہا کہ بیلغام زلہ کی تقسیم کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ بیلغام زلہ کو تین حصوں میں باٹا جائے گا بیلغام شہر اور بیلغام گرامین اس طرح تقسیم تو ہوگی پر کس طرح اور کیسے ہوگی اس کا کھاکہ اب تک تیار نہیں ہے لہٰذا اس پر سلام اشورہ کیا جا رہا ہے سبی کا کانگریس ایمیل پرکاش اکیری کی قسمت کا ستارہ چمکتا نظر آ رہا ہے پرکاش اکیری کو ریاست کے بزرگ لیڈر ہونے کی بنا پر مرکزی ریاستی وزرات کا حدہ اتا کیا جا رہا ہے ایک طرح سے پرکاش اکیری کو یہ بڑی سوگاتی کہہ سکتے ہیں نفرتی بیانات کی بارڈ آ چکی ہے سپریم کورڈ بار بار نفرتی بیانات کو لے کر حکمتوں جاری کرتا ہے پرنفرتی بیانات کا سلسلہ تھمنے کو تیار نہیں لہٰذا کل رامزینہ ہندوستان کی جانب سے چودہ اغشت کو ہر سال کی طرح یومی آزادی منائی جاتی ہے اور انگاباد کے کٹر ہندو توادی ہر چھا تھاکور بھی اس وقت مہمانی خصوصی کے طور پر موجود تھی اور اس نے لو جہاد پر بھارت میں مسلمان ساجیش کے تحت ہندو لڑکیوں کو فسار آیا اسے الزام لگائے اخند ہندوستان سنکرپدین کے طور پر چودہ اغشت منایا جاتا ہے رانی چننمہ کی مورتی کو لے کر پولیس اور چننمہ ہماتوں میں ہوئی بحث ماملہ چننمہ کی مورتی کو لے کر بلگام شہر کے قریب قربرہٹی میں پیش آیا پانچ افرادوں کو حراست میں لینے کی بات بھی کئی جاری ہے بھاوی پر بری نظر ڈالنے پر دوست کا کیا قتل مقتول کا نام ابھی شیک بدری ہے تو کاتل کا نام ہلی اپا کرکٹی ہے ماملہ بلگام جلے کے ہلی آر میں پیش آیا ہے ہلی اپا قتل کے بعد فرار ہے تلاج جاری ہے آج بلگام کے کتور چننمہ سرکل میں اشتہار بورڈ اینکہ ہولڈنگ کی افتتہ وزیرین ریاست ستھی جارکیوڑی آوریم میں لے آسیف راجوسیت کے ہاتھوں عمل میں آئی بلگام شہر کا ایک ترقی آفتہ شہر میں شمار کیا جاتا ہے اور جدید ہولڈنگ بی سی کا ایک حصہ ہوتا ہے لہٰذا چننمہ سرکل بلگام کا مرکزی چورستہ کھا جاتا ہے اس کے مالی جناب ادریس استاد کی زرنگرانی اس پروگرام کو انجام دیا گیا آج زلاس پتال میں بھی بڑے ہی دھوم دام سے جشن یوں میں آزادی منائے گا پرچم رسائی کی رسم یا بی پاٹیل میڈکل سپریٹینڈنٹ کیا تو انجام دی گئی اس وقت سماجی خدمتگار جناب عبدالخاضرگی والے بھی موجود رہے واضح رہے میڈکل میدان میں عبدالخاضرگی والے سماجی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں ایسا ان کی پہچان ہے اس وقت بیمز کے تمام ڈاکٹرز اور دگر محکمان نے شرکت فرمائی موسیقا 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 موسیقی 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 آج پندرہ اگشت جو کہ ہماری آزتی کا دن ہے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ المدد والفر فانڈیشن نے جو اپنا کام شروع کیا ہے لوگوں کی خدمت کرنا آج لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ان کا کام بہت آگے جائے گا اور لوگوں کو خدمت ملتی رہی گی اور میں اس والفر فانڈیشن کو جو المدد کے نام سے ہے سبھی کو اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ ان کے ہر کام میں ان کو کامیابی دے اور ان کو زہی طاقت ملے کہ یہ ہر اپنا کام بینا کوئی مشکل کے آگے کرتے رہے اور لوگوں کی ان کو مدد ملتے رہے یہی میں دعا کرتا ہوں اپنی بات پر کریں میں سولہ چنہ آئے ہسپٹل سے مارکٹنگ ہیڈ ہوں اور المدد والفر فانڈیشن کو بھی میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو ایک لوگوں کا سیوہ کرنے کا ایک اچھا موقع دیا ہے اور more than 150 پیشنٹس ابھی ہو چکے ہیں اور یہ کیام پھرکنے کا ادیش کیا ہے کہ آپ کے آنکھوں کا انفیکشن آپ سب کو بڑھ رہا ہے تو انفیکشن جن کو ہے تو اس کے لئے المدد والفر فانڈیشن میڈیسنز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ان کا میں شکریہ گزار دینا چاہتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے المدد کا بہت شکریہ گزار مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں پر مجھے بلایا لہٰذا انسان کی جسم میں کئی سارے آزائیں ہوتی ہیں تو اس کا بہت اہم ترین جو ہے وہ نگائیں ہیں اس لئے اللہ میں اقبال کہتے ہیں نگائیں مرد مومین سے بدل جاتی ہیں تقدیر تو یہ جو آنکھیں ہیں جس طرح سے آنکھوں کے امراض پھیل رہے ہیں اور آنکھوں کا انفیکشن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے لہٰذا میں پھر سے المدد کا آج انہوں نے اس دن کو بھی چنا کہ جشن یو میں آزادی 75 سال ہو کر گزرے 77 سال اب بنایا جا رہا ہے لہٰذا اس مبارک مقدس دن کو انہوں نے آج کے اس پروگرام کو رکھا اور یہاں پر جو گاندی نگر علاقے میں اس طرح کے پروگرام کی ضرورت میں پچھلی مرتبہ بولا تھا کہ اس طرح کے فری میڈیکل کیمپ کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر ایک غریب طبقہ زیادہ تر رہتا ہے تو انہیں دوائیاں خریب لیں کیونکہ آج کل ڈاکٹر صاحب اسپطال اب غریبوں کی قوت یہ باہر کا ہے اگر وہ اسپطال جاتا بھی ہے تو پھر پلٹ کر واپس آتا ہے کیا نہیں تو اس طرح کے حالات ہیں لہٰذا میں پھر سے آخری المدد کا شکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اقدام کیا ہوا ہے اور جو قدم اٹھایا ہے اور اسی کو وہ مستقل جاری بھی رکھے اللہ ان کی اس کوششوں کو کامیاب کرے اسلام علیکم تھانکیو سو مچ المدد والوں کے لیے جو ہم کو یہاں پہ بلائیا اور ہم کو ایک خدمت کا موقع دیا اور آپ لوگوں کو جو بھی آئیس کے پرابلم ہے اس کو ہم کو سولف کرنے کا ایک سیلیوشن ملا ہے آپ اس سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بھی فائدہ لیں اور آپ لوگوں کے کوئی فرینڈس ہے فائدہ لینے کے لیے بولیں کیونکہ ایسے فاؤنڈیشنز بہت کم ہوتے جو لوگوں کو ہلپ کرتے یہ لوگ ششما میں بھی ہلپ کر رہے اور میڈیسنز میں بھی ہلپ کر رہے اللہ علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتہاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے جیسے دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے پورے بلغام شہر میں ایک طرح کا جشن کا معاہول ہے ستتر بھی جشن یوم آزادی منائی جاری ہے بڑے حرش اللہ کے ساتھ جوش خروش کے ساتھ منائی جاری ہے لہٰذا ایک جو آج بلغام شہر کا مرکزی توجہ کا ایک مرکزی ہویا اگر شخص کہا جائے مہنو دن بھائی ہمار ساتھ موجود ہے مہنو دن بھائی آپ پورے بلغام میں چھائے ہوئے آج پندرہ آگسٹ یوم آزادی ہے ستتر بھی آزادی کامرط مہت سو بھی ملک منا چکا ہے ستتر سال تک پہنچ چکے لہٰذا جو آپ یہ لباس ہر سال میں شاید پچھلے سال بھی آپ کو دیکھا ہوں تو یہ برموز کو بھی لگایا ہے تو اس طرح سے ایک طرح کی نمائش دیکھیں اس کے پیچھے کیا مات السلام علیکم میں یہ ہر سال کرتا ہوں مطلب دیش کے لئے کرتا ہوں کیونکہ ہر ہمارے انگوستان بھائیوں کے دل میں یہ جدوہ ہونا چاہیے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں تو دل سے کرونا ہے جو بھی ہے دل سے کر کے انشاءاللہ جو نے اس کو یہ کرنا ہے تو ہر مسلمان کا مطلب جو نہیں ہے مطلب یہ ہر دیش بھارت دیشی کو سب کو یہ کرنا ہے انشاءاللہ جو نہیں ہمارا دیش بہت آگے جائے گا ہمارے دیش کو کسی کی نظر نہیں لگے انشاءاللہ سامنے یہ کھوکے ہم کام کریں گے انشاءاللہ جی جی منودین بھائی جیسا کہہ رہے ہیں کہ یہ حبول وطنی کا جذبہ ہر شہری میں ہر بھارت واسی میں ہونا چاہیے اگر دیش بکتی کا حبول وطنی کا جذبہ اگر کہ ہر فرد میں اگر ہو تو ملک ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا لہٰذا نفرت کی سیاست کو پیچھے فکر محبت کو بانٹنے والے بنیں یہی آج منودین بھائی کا پیغام ہے موسیقی